بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع ناظرین میرا نام ناصر گندل ہے آج گندل گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں موضوع ناظرین اس یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے راول پنڈی سلام آباد کے بہت سارے آسنگ پروجیکٹ کا سائٹ وزیٹ اس کے پازیٹیو پوائنٹ نیگیٹیو پوائنٹ اور اس میں کیا پرائیسز چال رہی ہیں آپ کو کہاں پہ انویسمنٹ کرنی ہوئی ہے یہ ساری انفرمیشن پر مبنی ویڈیوز یہاں پہ اپلوڈ کی ہیں اور آپ تمام دو سب آپ کا بہت مشکور ہوں جو لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوئے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور آپ تمام دو سب آپ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی انفرمیشن پہ مبنی میں سائٹ ویزٹ انفرمیشن یہاں پہ میں شیئر کرتا ہوں وہ آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے اس وقت جی میں مین جیٹی روڈ کے اوپر موجود ہوں اور آج آپ کو ایک ٹیکسلا واک انڈ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت آسنگ پروجیکٹ میں سائٹ ویزٹ کرانے آیا ہوں اور اس کا نام ہے کوہستان انکلیو اور بہت پرونہ آج سے تقریبا کچھ دس گیارہ سال پہلے یہ آسنگ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا اور یہاں کی جو یہ پرائیویٹ آسنگ پروجیکٹ ہے اور اس کی منیجمنٹ جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ مخلص ہے میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا آپ کو اندر جا کے دکھاؤں گا کہ کیسی جو ہے وہ ڈیولیمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ کون کون سے بلاکس ہیں اور کون کون سے ریٹس ہیں یہ ہم لوگ جی کوہستان انکلیو کا جو مین گیٹ ہے یہاں سے ہم لوگ ان ہو چکے ہیں اور آگے وقاس بھی آپ ذرا میپ میں بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کریں اور جو آگے بلوکس آ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تینکیو بری مچ جی جس طرح ناصر بھائی نے آپ کو بتایا جی کہ یہ واک انڈ کے پاس ایک سوسائٹی ہے کوہستان انکلیو نام سے تو اس کو میں تھوڑا سا بریف کرتے جا رہا ہوں ہاں بھی گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں یہ ہمارا اے بی سی ڈی سیکٹر ہے اے آپ کے سائٹ لیف سائٹ پہ آ رہا ہے یہ سارا بلوک آپ کا اے بلوک آئے گا یہ سارا دو ہزار آٹھ میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا حاجی صلاح الدین صاحب نے سٹارٹ کیا تھا پھر ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں ملک عدیل صاحب انہوں نے اسے آگے کونٹینیو کیا اب جب آپ یہاں سے یہ آپ کے سارا لیف سائٹ پہ آپ کا بلوک اے چل رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے سامنے بلوک دی آئے گا ٹھیک ہے پھر اسی طرح صرف بلوک سی این ڈی ٹھیک ہے یہ جو ٹوٹل ایریا ہے یہ تقریبا تقریبا یہاں جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ چار سو سے پانچ سو گھر ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد صرف ہم نے ایکسٹینشن ون اپنی لانچ کی ٹھیک ہے عی登録 عملی وہاں ہماری ایکسٹینشن ون کلا کیے ٹھیک ہے ان بلوک میں تھوڑا سا ریڈز کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ کون سے سائز کون سے اور ریڈز کے آیے سر اس لہم ملوک میں جو سائز planeta hiire آپ کے دی میں کٹنگ cią کا کٹنگ Чтоiros ہے وہ حوام پہ کٹنگ visto چھیک ہے آپ کے آٹھ مل scansBlue چھیک ہے آپ کے نوCómo منص suivre آپ کے دس منص loos بہر Salut ع MAX باتے سے بڑے بارہ منص vocals عف Research ریٹ میں بتاتو جب ہم نے سٹارٹنگ دیئے تھی تو ہم نے یہ آپ کو دھائی سے تین لاکھ روپے مرلے کے ساب سے دی تھی لیکن ابھی اس کی ویلیو ہے وہ کم سے کم دس لاکھ سے لے کے بارہ لاکھ مرلہ تک اس کی پرائیس چاہ چکی ہے ملے پانچ مرلے کا پلاڈ جو آپ نے اس وقت دس دس لاکھ روپے کا دیا تھا اس وقت جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کا اس کا ریٹ ہے پان گراؤڈ اور پوری ساری فیسیلٹی جو ہے سروچیز جو ہے وہ یہاں پہ وجود ہیں بجلی پانی گیس یہاں پہ جو ہے سر گیس ابھی آنے والی ہے ہماری انشاءاللہ within مانت آپ کو گیس مل جائے گی ہماری طرف سے سارے جتنے جو بھی مایر اینو سے بھی بھی اور نو سے بھی بغیرہ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوڑا سبسہے بسکتے ہیں ہم نے ریجسٹریز بھی سٹارٹ کر دی ہیں کچھ باری تب ایک اور یہ آپ کے جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا سیوک سینٹر ہے یہاں ہمارا کمرشل پلوکس ہیں سارے کم سے کم یہاں 50 پلوٹس ہیں سار کمرشل کمرشل پلوٹس ہے میرے کے لئے سارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تقریبا سر گری سٹکچر کھڑا ہو چکے فنشنگ کی طرف جا رہے ہیں ساری اپنی ماشاء اللہ وکاس بھی میں نے اور بھی بہت سارے آسنگ پروجیکٹ کا وزیٹ کروایا ہے آپ نے جو میرے یوٹیوب کے دوست ہیں اور بڑا خوبصورت یہ آسنگ پروجیکٹ ہے سب سے دیکھیں دربیان میں جو گرین بیلٹ کے اوپر جو گرینری کا کام ہوا ہے جو پودے ہیں جن بڑے سٹائلیس جو ہے وہ انہوں نے کام کی ہے اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بندہ آپ نے آسنگ پروجیکٹ کے ساتھ کتنا مفلس ہے مسجد کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں سچ سیکیورٹی ان کی آؤٹسٹینڈنگ دیکھیں ہے ان کا الیکٹرسٹی جو آپ کی ہے وہ انڈرگراؤن ہے انہیں باہر آپ کو الیکٹرسٹی نہیں دی ہوئی ان اقسیورٹی اور چار سارے لگا میں نے اس میں نے ہر اس کیورٹی کے حوالے سے کہ ہمیں بھی انہوں نے روک لیا گئٹ کے اوپر جبے ہم لوگ آ رہے تھے تو ہمیں بھی انہوں نے روک کے آئی ڈی کارڈ نمبر پوچھ کے اور نام پوچھ کے انہوں نے کہا جی آپ آپ جائیں یہاں پہ جی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور یہ وقاس میں کونسا بلاک ہے یہ صرف آپ آگے آتے ہیں تو جی اور ایچ ہے یہ آپ کے سارے ایکسٹینشن وان ابھی چل رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے ای ای ایف میں پوزیشن دے دی تھی آج سے تقریباً آٹھ ماہ پہلے لوگوں نے گھر بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں ای اور ایچ بلاک میں ای اور ایف میں ای اور ایچ میں ابھی ہمیں ڈیڑھ ماہ ہوئے ہیں پوزیشن دیئے ہوئے ٹھیک ہے اب اگر آپ جا کے آگے دیکھیں تو دو دو تین گھر بنانا سٹارٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان بلاک میں بھی ان بلاک میں میرے کہل میں ابھی ڈیویمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے وہ سامنے وزائفہ بھائی دکھائیں وہ دیکھیں وہاں پہ بھائی دکھائیں یہ سر آپ کا بلاک آئی ایکسٹینشن تو اچھا روڈے جو ہے وہ بڑی زبردست اور کھولی یہ سامنے روڈ جو جا رہی ہے وہ بھی بڑی زبردست بنی ہوئی ہے یہ روڈ آپ کی مین بلیوارڈ ہے یہ مین بلیوارڈ ہے یہ مین بلیوارڈ ہے مارشاللہ بڑی زبردست ہے یہاں سے سر اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ اگر آپ اپنی رائٹ ہینڈ سیٹ پر دیکھیں تو یہ سر آپ کا بلاک آئی ہے ٹھیک ہے یہ دو ہزار ٹھارہ میں ہم نے سر اس کی اپننگ کی تھی ہم نے فائلز لانچ کی تھی ٹھیک ہے اور ہم نے دو ہزار بائیس میں سر اس کو ہینڈ آور کرنا ہے اگر آپ اس پر کام دیکھتے ہیں تو اس پر سر روڈز کاربٹ سب کچھ ڈل چکے ہیں انشاءاللہ نیکس یہ ہم آپ کو اس کی بھی پوزیشن دے دیں گے اچھا یہ آپ کا آئی بلوک ہے اور آئی بلوک میں جو ہے وہ میکلزی ایجیکٹی ہے جو پریئیس آئپریل آپ کا گزرہ اس میں ہم آپ کو پوزیشن سر اس میں لوگوں دے چکے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے ہاف میپ ہم نے ڈسکلوز کر دی ہے ہاف میپ جو ہے ہمارا وہ انشاءاللہ سر ہم ویڈن ٹو ٹو ٹری منس ڈسکلوز کر دیں گے اپنا یہ یہاں پہ کون کون سے سائز کون کون سے ہے یہاں پہ آپ کو پانچ مللہ سات مللہ آپ کو دس مللہ آپ کو بارہ مللہ اور ایک کنال کے پلوٹس میں دیں گے حضرت ہے حضرت ہے جی وکاس بھی ہم لوگ دوبارہ جو ہے وہ مین ڈبل روڈ کے اوپر آ چکے ہیں جی اور ابھی تھوڑا سا مجھے یہ گائیڈ کریں کہ یہ تو پلوٹ آگا ہے ری سیل میں جو آپ بتا رہے ہیں یہ پلوٹ کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ کلیر ہو چکی ہے ابھی کچھ لوگ اگر بوکنگ کروانا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ ساری پیمنٹ اکٹھی نہیں کر سکتا وہ بوکنگ پراسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کون سے آپ کے پاس لاغس ہیں اور کون سے سائز میں اور کیا ریڈ سے ہیں بوکنگ کے لئے سر اگر دیکھیں بوکنگ کروانا چاہ رہا ہے اس کے لئے ہمیں ایکسٹینشن 3 ابھی ریسنٹلی لانچ کیے ٹھیک ہے ایکسٹینشن 3 میں ٹھیک ہے 5-6 منتھ ہوئے ہیں ہمیں لانچ کیے ہوئے ٹھیک ہے لیکن وہ ہم ساری سیل کر چکے ہیں اچھا وہ ساری سیل ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کو ری سیل پر ملے گی ٹھیک ہے جن لوگوں نے بوکنگ کروائی ہے وہ پھر اگر کوئی سیل میں سیل کرتا ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اس میں اس وقت کتنا ریڈ چال رہا ہے جو آپ کا پانچ ملے کا پلوٹ تھا وہ ہم نے کتیس لاکھ روپے میں لانچ کیا تھا پانچ ملے کا پلوٹ ہی کتیس لاکھ روپے ٹوٹل اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ کتنی تھی سر پانچ لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ تھی چھ لاکھ بیس ہزار پر یہ ملے بنت ہے آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو انسٹالمنٹ تھی سر آفٹر ایوری ثری منتھ قوارٹرلی جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے وہ سر ایک لاکھ بیس ہزار روپے تھی ٹھیک ہے کچھ ہم نے اماؤنٹ رکھی ہوئی تھی at the time of allotment اور کچھ ہم نے اماؤنٹ رکھی ہوئی at the time of position ٹھیک ہے وہ آپ کو دیکھے لیکن وہ ٹوٹل جو پڑتا ہے کچھ ہی ڈن چارجز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سر وہ کتیس میں آپ کو پڑتا ہے اس میں ڈویلیمنٹ چارجز وہ آپ کے انگلوڈ ہے سب کچھ شامل ہے سر اس میں کسی قسم کے کچھ ہی ڈن چارجز نہیں ہے 31 لاکھ روپے میں اس کے اوپر اس وقت کیا پروفٹ چل گیا سر ابھی اگر کرنٹ دیکھا جائے تو سر تقریباً چھے سے ساڑھے چھ لاکھ روپے اس کے اوپر پروفٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے سر جہاں آپ کا روڈ ختم ہو رہا ہے یہاں سے ہم ایک پل بنائیں گے ٹھیک ہے اور آپ اگر اس طرف دیکھتے ہیں تو وہ ساری آپ کی ایکسٹینشن 3 آ جائے گی اچھا سامنے ایکسٹینشن 3 آ جائے گی یہ سامنے جو لینڈ ہے یہ کوشتان گروپ کے پاس موجود ہے اس پکٹ بلکل سر یہ ہم اکوای کر چکے ہیں اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ میں ابھی جنگ بہتر انٹرچینج سے جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا وہاں پہ کٹنگ ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ کٹنگ جو ہے وہ بھی کوشتان انکلیو کی جو آپ لے کے جا رہے ہیں نیا وہاں پہ کوئی بوکنگ لے کے آ رہے ہیں سر بلکل ہمارا وہاں کٹنگ چاہ رہی ہے ہمارا گیڈ آنے والا ہے اور جو ایکسٹینشن 3 ہے سر یہ بھی ساری اسی طرف ہے ایک اورسیز بلوک بھی ہمارا آنے والا ہے سر ٹھیک ہے اور انشاءاللہ سا یہ دسمبر میں آپ وہاں سے اگر آتے ہیں تو یہاں اندھا سے جا سکتے ہیں وہاں سے ڈیریکٹ جو ہے ہم لوگ آ سکتے ہیں ابھی تو ہم لوگ ڈیٹی روڈ سے آئے ہیں بلکل آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کا اورسیز بلوک سٹارٹ ہوگا تو ہم لوگ انٹرچینج سے اتر کے ڈیریکٹی سوسنگ پر جانا جائیں گے انشاءاللہ بھی ہن سکتے ہیں مہدر ناظرین آج کی امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی میں کوشش کروں گا کہ کوشتان انکلیف کے بارے میں اور بھی جو انفرمیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ کٹھی کروں گا اور آج یہ سائٹ وزٹ کروانے کے مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ کوشتان انکلیف کے اندر جو ہے وہ کس طرح ڈولیمنٹ ہو رہی ہے کون کون سے پوائنٹس کی اوپر ڈولیمنٹ ہو رہی ہے اس وقت کون سے بلک میں لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر بنا رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیک نمبر چل رہے جی اگر آپ کوشتان انکلیف کے اندر اپنا پلوٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ان کی نئی بوکنگ آ رہی ہے اس میں اگر آپ پروسس کرنا چاہ رہے ہیں موز ویلکم آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے بہت بہت شکریہ